بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لیویورز امید کرتی ہوں خیر اس سے ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے اپنی زندگی میں مزے کر رہے ہوں گے آج ہم بنایا ہے آپ لوگ کی بہت ہی فرمائش پہ بنایا ہے ہم نے وائٹ بیپ بریانی تیار کی ہے بہت مزے دار بنتی ہے یہ عام بریانی تو ہر گھر میں بہت کھائی جاتی ہے لیکن آپ یہ وائٹ بریانی بنایا اور اپنے گھر والوں کے مزے کرائیں بہت مزے دار بنتی ہے چلیں اپنی ریسے پہ سٹارٹ کرتے ہیں مزے دار وائٹ بریانی بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ ایک کلو بیپ کا گوش لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ہڈی لازمی لی ہے ہڈی سے یہ ہے کہ بہت اچھا زائقہ نکل کے آتا ہے آپ کی بیپ کی بریانی جواب بنائیں گے اور تھوڑا سا ہمارے پاس یہ رسیلا گوش ہے چکنا تو ہم نے یہ ایک کلو گوش لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے بڑے پتیلے میں ڈال لیا دو کھانے کے چمچ ہم نے یہ سابود دھنیا لیا ہے دو کھانے کے چمچ سوف ہے ایک کھانے کا چمچ سفے زیرہ ہے دو بادیان کے پھول ہیں ایک دو بڑی لائچی ہے اور تین سے چار دارچین ہی ہے تین سے چار جو ہمارے پاس یہ تیز پات کے پیس ہیں دو چائے کے چمچ نمک ہے ایک کلو گوش میں چائے گلاس پانی شامل کریں گے گیس پر رکھ دیا ہے ہم نے پانی اُبال آنے تک دو میڈیم سائز کی پیاز ہے ہم نے یقنی تیار کرنی ہے اور گوش گلنے تک بہت اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے بہت ہی اچھا سا گوش ہمارا گل چکا ہے اس کو ہم کریں گے سائٹ پر ایک کپ ہم موائل شامل کریں گے ایک پیاس شامل کریں گے اس کو ہم نے براؤن کرنی ہے پیاس کو اور پیاس ہی جو ہے آپ نے بلکل بارک کٹنی ہے جب بلکل بارک کٹیں گے تو پیاس آپ کی بہت اچھی براؤن ہوگی پیاس براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تھلکی سی اور براؤن کر کے پیاس کو ہم نکال لیتے ہیں براؤن پیاس ہم نے نکال لی ہے اور اس میں ہم نے ایک پیاس بڑے سائز کی جو ہے بلکل بارک کٹ کے ہمیں اور شامل کریں گے ہم وائٹ بریانی بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم پیاس کو براؤن نہیں کریں گے ایک چائے کا چمچ سفیز زیرا سفیز الائچی ہے اور چند بادیاں کے پھول ہیں دو کھانے کا چمچ ادرکلسن ہے آٹھ سے دس ہری مرچے تھی اس کو ہم نے دردرہ کوٹ لیا ہے بھنائی کر لیں گے ادرکلسن کا کچھاپن پھتم ڈھڑنا ہے ہم نے ایک منٹ بھنائی کر کے بھنائی کرنے کے بعد ہم گوش شامل کر لیں گے بھنائی کریں گے بہت مسیدار یہ بریانی تیار ہوتی ہے آج کل عمومن ہر گھر میں یہ وائٹی بریانی پسند کی جاری ہے تو آپ بھی ایک بار ضرور پرائی کیجئے اچھی سی ہم نے بھنائی کرنی ہے بریانی مسا رہا ہے ہمارے پاس یہ چار کھانے کے چمچ تو آپ یہ شامل کر لیں کسی بھی برینڈ کر لے لیں گوش ہمارا گرابہ ہے بس ہم نے اب بھنائی کرنی ہے مسالے مکس کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے ہم آدھی چاہے کے چمچ پساوہ گرم مسالہ ہے کالی مرچ ہے آدھی چاہے کا چمچ کھوٹیوی لال مرچ ایک چاہے کا چمچ مرچ آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دھائی سو گرام دھائی شامل کریں گے اور اچھی سی بھنائی کرنی ہے ہم نے چامل کو ہم نے پندرہ منٹ پہلے ہی بھگو دیا تھا اگر آپ کے پاس باسمتی چاملیں تو آپ پندرہ منٹ بھگویں اور اگر آپ کے پاس سیلہ چاملیں تو دو گھنٹے لازمی بھگویں بہت اچھا مسالہ بھون چکا ہے تیل بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم یخنی شامل کریں گے جس میں ہم نے گوشو والا تھا جو پانی بچا تھا یخنی جو بچی تھی وہ ہمیں اس میں شامل کر لیں گے یخنی شامل کر رہے ہیں یخنی آپ چھان کے شامل کریں یا پھر یہ جب بلکل ہلکے ہاتھ سے شامل کریں جو اس میں ہم نے سانف دھنیا زیرہ ڈالا تھا وہ نیچے ہی بیٹ گیا ہے وہ ہم نے نہیں شامل کر رہا سب پانی شامل کر رہا ہے آدھی چاہی کی چمچ ہم نے جائیفل جویتری پیس کے رکھی ہوئے یہ شامل کر رہے ہیں جائیفل جویتری لازمی جائے گی ہم نے پہلے سیلہ نہیں ڈال لیا دو ٹیمارٹر بارک سلائس میں کاٹے ہیں یہ شامل کر رہے ہیں ایک لیمون بارک سلائس میں کاٹے ہیں ساتھ اٹھاری میرچیں اسٹم آپ نمک چیک کریں نمک کم ہوئے تو آپ بریانی کا مزہ خراب ہو جائے گا تو آپ اسٹم نمک چیک کر سکتے ہیں جو یخنی کا پانی ہم نے وہ شامل کر رہے ہیں اور ایک کپ پانی موپر سے اور شامل کر رہے ہیں ایک پودینی کی گڑی شامل کر رہے ہیں اچھی طرح کٹ کر دھو کر گیس ہم بالکل میڈیم فلیم رکھیں گے اور کور کر کے پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے بس ہلکی سی نمی ہے تو چامل ابھی کافی کچھے ہیں تو اسی نمی میں ہم چاملوں کو دم لگائیں گے ایک چھٹکی جائفل جویتری ڈالیں گے اوپر سے جو پیاز ہم نے براؤن کر کے رکھی تھی وہ بھی شامل کریں گے چت کترے ہم بریانی کیوڑا ہمارے پر ایسنس وہ شامل کر رہے ہیں اور بارہ منٹ سے پندرہ منٹ تک ہم دم پر چامل گلنے تک پکائیں گے بہت ہی مزیدار ہماری وائٹ بیپ بریانی تیار ہو چکی ہے بہت اسکم مسالے ہم نے شامل کر رہے ہیں وہ بہت آسان ریسپی ہے یہ ایک بار ضرور پرائی کیجئے گا چلیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ